اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بارش کے موسم میں اسپیشل آلو پوف پیٹیز کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کو بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ آلو کے پوف پیٹیز بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایک ڈو بنا کر ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے ایک باول میں ٹو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ہمیں شامل کرنا ہے ون ٹیبل اسپون ارجوائن اور ہاف ٹیبل اسپون نمک اور اس کے ساتھی میں یہاں پر اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھری ٹیبل اسپون اوائل آپ یہاں پر گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو ہمیں ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب یہاں پر ہم اس کو چیک کر لیں گے ایک بول تائیپ اسٹرکچر جب اس کا آ جائے گا تو یہ بلکل پوفیکٹ موائن لگا ہے اس ڈو کا ان ٹینو انگریڈینز کے ساتھ اچھی طرح سے اس میدے کو مکس کر لینے کے بعد یہاں پر میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور پانی کو ہمیں ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے جتنی ضرورت لگے گی اتنا پانی ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک ٹائٹ سا ڈو بنا کر ریڈی کر لیں گے بہت کم بجٹ میں بننے والی یہ ریسیپی ہے اور بار اس کا سیزن چل رہا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت پھولیے یہاں پر میں نے اس ڈو کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹائن مینٹ کیلئے سائیڈ میں رکھیں گے تب تک ہم یہاں پر سٹفنگ کو بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں فور ٹیبل اسپون اوئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد اس میں اٹھ کر لیں گے ون ٹیبل اسپون زیرہ ون ٹیبل اسپون کٹی ہوئی سوف ون ٹیبل اسپون سابوت دھنیا کرش کر کے اور ون ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ پاودر ہاف ٹیبل اسپون ہلدی پاودر ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور ہاف ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اب اس مسالے کو ہمیں لو ٹو میڈیم فلائم پر کنٹینیو اسٹر کرتے ہوئے بھون لینا ہے نیکسٹ یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز اور ہری میچ ان کو ہم ہلکا سا کرش کر کے ایڈ کر لیں گے ہری میچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس مسالے میں ہم ایڈ کر لیں گے بوئل کیے ہوئے آلو اور ان کو ہمیں ہلکا سا ہاتھو کی ہیلپ سے میش کر کے ایڈ کرنا ہے آلو کو ہمیں ہلکا ہلکا سا ہی میش کرنا ہے جب ہم ان کی آلو پر ٹیسٹ بنائیں گے تو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے ہمیں ان کو زیادہ میش نہیں کرنا ہے یہاں پر میں نے فور میڈیم سائز کے آلو اس میں ایڈ کیے ہیں اور اب ہمیں ان کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ سٹافنگ بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار بن کے ریڈی ہوتی ہے اور جو آپ کی کیچن میں اسی لیے آویلبل ہوتے ہیں وہی سب مسالے ہم نے اس میں یوز کیے ہیں تو بہت کم بجٹ میں آپ یہ آلو پوف پیٹیز کی ریسپی گھر پر منا کر ریڈی کر سکتے ہو تین سے چار منٹ کے لیے اس کو بھول لیں گے اور جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو سائٹ میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تب تک یہاں پر میں نے دو کو چیک کر لیا تھا اور اب ہم اس کی لوئی بنا کر اس کی روٹی بیل کر تیار کر لیں ایک پتلی سی روٹی یہاں پر ہم بیل کر ریڈی کر لیں گے اور پھر ہم اس کو فور پارٹ میں کٹ کر لیں گے کٹ کر لینے کے بعد میں نے اس کے چاروں پارٹ پر ون ون ٹیبل سپون سٹافنگ کو شامل کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کو ایک برش کی ہیلپ سے ہلکا سا پانی کو یہاں پر اپلائی کر لینا ہے جس سے جب ہم اس کو فول کریں گے تو یہ اچھے سے سٹیل ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم اس کی دونوں سائٹ کو ایسے اٹھا کر فول کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے دونوں پارٹ کو بھی اسی طرح سے فول کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پارٹ کو اس سائٹ اس کے فول کیا ہے اور دوسرے پارٹ کو ہم اپوزٹ سائٹ میں فول کر لیں گے اگر پیٹیز کے دونوں پارٹ کو ایک ہی سائٹ میں فول کر لیں گے تو یہ اندر سے کچھی نکلیں گی اور اس کی لیئر بھی کافی بوٹی بنیں گی تو اس طرح سے ہمیں ایک سائٹ کو اس طرح سے فول کرنا ہے اور دوسری سائٹ کو ہم اپوزٹ سائٹ میں فول کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنی پوفیکٹ یہ آلو پوف پیٹیز بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو اسی طرح سے ہمیں یہاں پر سبھی پیٹیز کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس ٹرک سے بھی انہیں الو پوف پیٹیز کو بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یا پھر میں نے دوسری ٹرک بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس طرح سے بھی آپ ان کو بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پارٹ کو لیا ہے اور ون ٹیبل اسپون سٹافنگ کو رکھا ہے اس کے سینٹر میں پھر ہم برش کی ہیلپ سے ہلکا سا پانی کو اپلائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے دونوں سائٹ کے پارٹ کو فول کر دیں گے پھر ہم ایک فورک کی ہیلپ سے اس طرح سے اس کو سیل کر لیں گے یہ دیکھئے اس سے اس کا لکھ بھی بہت آسم آئے گا اور یہ بہت ہی پوفیکٹلی سیل ہو جائے گی اس کی سٹافنگ بھی باہر نہیں آئے گی جب ہم ان کو فرائے کریں گے یہاں پر میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اوئل کو ہیٹ کر لیا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پیٹیز ایک ایک کر کے ہم ان آلوپ آف پیٹیز کو اس آئل میں شفٹ کر دیں گے اور ان کو ہمیں لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے میڈیم ہیٹ آئل میں ہی ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے بیکوز ان کی ڈبل تریپل لیئر ہے تو ان کو اچھے سے اندر تک کوکنگ ہونے میں ٹائم لگے گا اب جیسے ہی ان کا براؤن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو آئل سے نکال لیں گے اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہتی کرسپی آلوپ آف پیٹیز بن کے ریری ہوئی ہیں اسی طرح سے ہم سبی کو فرائے کر لیں گے یہ سارف کرنے کے لئے ریری ہے آپ ان پیٹیز کو سوس کے ساتھ سارف کریں یا فرٹی کے ساتھ یہ بہتی زبردست لگتی ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ